ہالو دوستو رمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے یہ لمپی اسکن ڈیجی کو پشو مالک نے دیسی اور انگریجی دبا دوارہ کیسے ٹھیک کیا ہے یہ مسٹر قلدیب ہیں ان کے گاؤں میں یہ بیماری تھی ان کے دو پشو ایک گائے اور ایک بچیا دونوں کو لمپی ڈیجی ہوئی لمپی مطلب LSD ڈیجی اور یہ گھٹلی دار بیماری اور گھٹلی دار بیماری کو انہوں نے کس بہتین طریقے سے ٹھیک کیا یہ دیکھو جنگوالی کر رہی ہے ان کا انٹرویو ہم آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کے ہاں بھی کوئی پریشانی نہیں ہو اس ویڈیو بنانے کا عدد صرف اور صرف میرا اتنا ہے کہ تاکہ ان کے گھر سے یہ ویڈیو ڈال لہوں جو چھیتر میں بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو بچلت نہ ہو یہ بیماری میں بخار آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بخار کی دوہ دینی ہے انٹیوائٹک دینی ہے یہ ساری چیئے کپ کپ دین ہیں کیسے دیئے انہوں نے تین چار دن تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا انہوں نے سالہ لی کئی ڈاکٹر سے پوچھا خود اپنا دماغ لگایا اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے دماغ لگاتے ہوئے انہوں نے اپنے پشو کا ٹریٹمنٹ کیا میں ایسی آشا کرتا ہوں ایسی امید رکھتا ہوں کہ اگر کسی کے پشو کو بھی ایسی بیماری ہے تو وہ یہ بتائی ہوئے نقشے پر اگر چلے گا یہ بتائی ہوئے دبا پر علاج کرے گا تو اس کا پشو بھی ٹھیک ہوگا یہ پوری طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک گائے اور ایک بچیا یہ بچیا ہے کتنے گانٹ دار پوری اوپر سے نیچے تک اس میں آ رہا ہے اور یہی بڑی چیز ہے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گئی اور پشو چارہ کھانے لگا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی اب میں چاہوں گا مستر کلدیب سے یہ مالوہ کے ہیں بلکل میرے نورپور سے لگا ہوا ہے نورپور بلوگ کے آس پاس کا گاؤں ہیں بہت پریشان ہے صبح ہی میں نے ان پشو کو دیکھا ہے یہ دوسری گائے آپ کو کالی دکھائی دے رہی ہے اس گائے میں بھی یہ دکت ہے تو میرا عدیش ہے کہ اپنے کام کو آگے بڑھانا لوگوں تک پہنچانا لوگ کے اندر یہ آتویس پیدا کرنا کہ آپ کے پشو ٹھیک ہو جائیں گے لمپی میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لمپی بیماری ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ ہمت رکھیں گے دیکھئے پوری طریقے سے اس گائے نے بھی کئی دن سے چارہ نہیں کھایا تھا انہوں نے خود علاج کیا بڑھیا علاج کیا اس علاج کے ریجلٹ آیا اب میں آپ کی ملاقات مسٹر کلدیب جو کافی بہترین پشو پالتے ہیں اور بلکل گھوڑاتے نہیں ہیں ان کی ایک اور محس بیمار ہے دیکھئے اب میں آپ کے سامنے مسٹر کلدیب آگئے ہالو دوستر مشکار آدھ آپ میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ایک پشو مالک سے بات کر رہا ہوں ان کے پشو جو ہے لمپی اس کے اندریج میں آئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے جو پشو کو کیسے ٹھیک کیا ان کی دو گائے ہیں یہ ایک بچیہ ایک گائے ہیں تو یہ بتائیں گے کہ پشو ان کے کیا ہوا تھا اور کیا دوہ لگائی تھی آپ کا نام چاہے کلدیب کمار کلدیب کو آجوڑ سے بولیے کلدیب کمار نام ہے گاؤ مالوہ کتنے دن پہلے یہ ہوا ہے اس کو لگ وقت 8-10 دن ہو لیے انہیں 8-10 دن سے ان کی حالت خراب تھی انہیں ہم نے ڈروک صاحب سے پرامرس لیا وہ لیا دوائی تو کوئی ہے نہیں اس کی لیکن ڈی سی آر وغیرہ ام نے ڈی سی آر ایویل مگلو ڈائن اور یہ جو ڈیوائی ٹک تھے یہ دیئے ہیں واقعی دیس سی دوائیوں میں نیم کے پتے پکا کے پانی میں اس سے نلائے ہیں اور بس یہ ہی ان کا وہ چل رہا ہے اسی سے انتر ہوا ہے چارہ کھانے لگے اب چارہ تھوڑا تھوڑا چارہ انہوں نے پکڑنا سنو کر دیا ہے اب آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نیم کے پتوں سے اس کی ہم نے دھلائی کری ہے اور کتنے دن میں ریجلٹ آ گیا پھر لگ وقت آٹھ دس دن ہو گئے ہمیں یہ ایسی کرتے 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 اب آپ کے دونوں پرشو یہ بھی پرشو چارہ کھان لگا نہیں یہ بھی کھان لگا یہ بھی کھان لگی اب کافی صدار ہے کافی صدار تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس لیے اپلوڈ کروں گا کہ پورے ہندوستان میں لنپی اس کے ندیس کے لوگ گھوڑا جاتے ہیں گھوڑانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جیسے بھائی صاحب نے گھوڑا ہے انہوں نے نیم کے پانی کو ہبالا نیم کے پتوں کو ہبالا اس کے پانی سے اس کی دھلائی کری ہے چونکہ وہ انٹی سیپٹک کا کام کرتا ہے اور ایک ڈی سی آر انجیکشن جو میں باروار ہی ٹو پہ بولا ڈی سی آر انجیکشن ان کو لگاتر ساتھ لگایا ہے اور درد کے لیے میلوکسی کیم لگایا ہے یہ بھی لگایا ہے اور یہ پشو ان کے ٹھیک ہیں تو میں امید کرتا ہوں اور کسی کا پشو ایسا بیمار ہے تو گھوڑا ہے نہیں وہ اس دوا کا علاج کریں آپ کے صاحب نے جیسے بتایا ہے ان کے پشو ٹھیک ہیں تو آپ کے پشو ٹھیک ہیں